اب ایک واضح تقسیم آ رہی ہے یہ خوش آئین بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدنا جا سکتا ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائیڈ پہ ہوں یہ ایک نئی نئے دور کا آغاز ہے جس میں خیبر پشتر خواہ میں عمران خان کی پارٹی کے جتنے بھی ممبر آئے تھے نائنٹی کے نائنٹی انہوں نے اپنا ووٹ اپنے امیدوار کو دیا پنجاب میں ان کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ووٹ دیئے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو ہماری تعداد تھی اس کے علاوہ بھی ہمیں ووٹ پڑے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی دل کی بات تو یہ ہے دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو وٹ دوں لیکن حکم کسی اور اس کا ہے ایک جوان تو یہاں تک کہہ گیا مجھ سے کہ فلانی نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے ووٹ کہاں ڈالا میں نے کہا میں نے تو ووٹ خان کی طرف سے یا ان کی اچکزے کو دیا اس نے کہا خدا کے بندے وہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اسے تو پوچھا جائے گا اسے کہا میں نے کہا کہ جو چنی پوچھنا ہے پوچھیں میں نے دے سب حالت میں لوگوں نے قومیہ سبلی میں ایسے لوگوں نے بھی ہمیں ووٹ دیا جو عمران کی پارٹی کے ممبر نہیں تھے میں مشکور ہوں اخترچان مینگل کا اوٹ کی گھر میں بیماری تھی وہ یہاں ان کے یہاں دو ممبر تھے وہ خود بھی ان کا ممبر نہیں تھا ان کا صوبائی میں وہاں نہیں تھا ڈاکٹر مالک پتہ نہیں رات تک تو غریب کہتا تھا کہ میں ووٹ اس اتحاد کو دوں گا پتہ نہیں وہاں کھیلے پہ پسل گیا یا کیا بد ہوا غریب پسل گیا وہاں کم سے کم ایک ووٹ ہمیں دینا چاہیے تھا ان کے سینیٹروں نے میں نام لوں گا انہیں مجھے اکاتا باہر بزنجوں نے کہا کہ بلکل اگر آپ پریس سے بات کریں یا کہیں تقریر میں بات کریں بلکل یہ کہہ دیں کہ تائر اور اس کے ساتھی نے اکرم نے پارٹی کے اس کی لین سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا ووٹ اس اوٹ کو دیا تو ایک اچھی بات ہے ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے پتہ نہیں میں کل بھی اس سے باز کر چکا تھا میں اس پیرس کو جب میں نےathy hands corporate کہ بھئی اس نے عمل نہیں ہے الساپن پریسیڈ någonting اس دوران میں نے ایسے میرے بھانوں سے جہاں بیٹھے ہیں ہیں سینئر لوگ میں ان کا نام نہیں لیتا میں نے ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں سے ملو کہ بابا پانچ سات دن کے لیے اس الیکشن کو پوسپور کر دیں یہ جو چارج فضاء ہے ہم پانچ سات دن میں یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئیں سپیکر صاحب تو ماشاءاللہ زندہ با ان سے بات وہاں ہوگی وہ نہیں سمجھ سکا ورنہ یہ پریزیڈنشل الیکشن بالکل کنسنسسی بھی ہو سکتا تھا وہ اگر ذریع سے اکرانا چاہتے کسی اور کولا نہ چاہتے ہم اکٹے مل کر کر دیتے میں آج بھی کہتا ہوں اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چارج فضاء جو پہنیاب میں ہے عمران خان کی پارٹی اور مطلب لیگ پشاور یہ اکبر کی نشاندہی نہیں کر رہا میں پسل ریکویسٹ ہوں میں ریکویسٹ کروں گا جو سینڈر ایلیمنٹس ہیں ان کی پارٹی میں ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی کسی سے نہ لگتی ہوگی آپ کی کسی سے قدرتیں ہوگی ان کی عمال آپ کو بے لگتے ہوں گے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد ہے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے اور وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کوٹو میں لے جا رہے ہیں آئین انساز اسمبلی نے بنایا ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرنا چاہے یہ اس پارلیمان کا حق ہے تو بہتر یہ ہوگا سونر دو بیٹا اگر اس اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورمنٹ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان مشکل میں ہے میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے سارے خطے کو برواد کر دے گی میں ریکویش کرتا ہوں فردسک افردسکرن کی ریکویش کرتا ہوں سارے خطے کے لیے کہ ہم سب مل بیٹھ کے ایران کی متعلق لوگوں کی کیا کر دیں افغانستان کیا کر رہا ہے سنٹرل ایشیا کے جو وسائل ہیں اس طرف لوگوں کی میں یہ جو بڑے سانڈ ہیں میں بار بار یہ کیچ ہماری فیم کائن پاکستان کی قیادت زندہ بات کسی نے سے پریزیڈن مننا تھا دیویل پرسنی سے زرداری میں اس کو بار بار دینے وہاں وہ نہیں نویت کمار رضا عربانی جو سینئر بیٹھے تھے ان کو میں نے مبارک بات دی ان کو مبارک ہو ابھی ہمان سب کا انتیان شکل ہوگا ہو گیا ہے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پورٹین اور امریکہ کبھی اٹم بموں کی دوسروں کو دمکہ دیتے ہیں کبھی کیا کریں یہ جو کنسنسس باکی سرے ایک ساتھ بیٹھے میں جو کنسنس اتیاد کرنی پڑتی ہے اتیاد کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں ہم نے اس ملک کو کھاں تک پنچایا کہ بابا ہم کیا کریں مولانا فضل ریمان صاحب نے مولانا فضل ریمان صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے محقین تھے جو انہوں نے آپ کو رسپیکٹ دی جو آپ کی محبت تصویل اعلائز نے ہمیں ووٹ دیا اخفر انگل ان کے گھر میں دوبائی خاص اس الیکشن کے لئے رکے اپنے مالک کے سینیٹرز دو ہیں انہوں نے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بزنگیو صاحب ہیں بسکاری کریں باکی جو یار لوگ ان کے یار ہیں انہوں نے کہ بابا ہمارے بتائے میں دیکھئے میں کچھinaire بسکاری کھایا ہے جناب کوئی شہص ممند دیکھے میں خبائی چلو میوز دیکھئے حضور ریمان صاحب رضیٰ عنغام صاحب عمل کرسکر گا کرنے شہے سو گئے ہو دیکھ سون بھی جاتے ہیں شاید سو گئے ہو رضیٰ عنغام صاحب کا ووٹ ہمیں پڑھنا چاہیے تھا آپ کو کچھ گئے progress بعض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے آپ کو پوری پارٹی نے بوڑ دیا چاروں صبحوں میں پارلیمان میں سیڈیٹرز نے یہ بتائیں کہ خان صاحب خان صاحب میرے اس وقت کے دوست ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ اپیڈیم برائی دیئے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم اتنی شرافت میں اما نواز شریف میں ہے اس کی بائی میں بھی ہوگی میں گیا تھا دو آزار چھے میں حج کرنے مدینہ مناورہ میں جہاں وہ شیشے کا شید ہے میں وہاں بیٹھا تھا میرے بتی جینے کا میرے ساتھی حج کے بارے میں حج میں کہ وہ میاں صاحب آکے بیٹھ گئے ہیں در میاں صاحب کو میں نے پھر تمام طویل سفر میں دیکھا نہیں تھا جمعوں کو یہاں سے ملپدر کیا گیا تھا میں دس منٹ بعد بنچا تو ایک بڑا دورہ دور سے پاکستانی اجاج کا ان کے گرد تقریباً دس بیس فٹ کے اوپر میں ان سے ملنے آیا تو احسن اقبال ساتھ بیٹھے ہوگئے تھے احسن اقبال نے کہا کہ محمود ہیں میں نے میاں صاحب سے بات کی یہ فروری کا مینہ تھا فروری ٹوالنٹسکس میں نے کہا میاں صاحب یہ تو مدینہ منورہ ہے اب مسافر ہیں کبھی بات نہیں ہوئی سیاست بات تو یہ مشکل ہوگی تو کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں آج جا رہا ہوں لندن میں نے کہا پچھے کہ بسم اللہ میں اس نے بلکل نہیں باکہ نہیں باکہ ہوں لندن میں نے کہا باکہ ہیں میں نے کہا باکہ ہوں لندن میں نے کہا میاں صاحب میں نے کہا میاں صاحب آپ کیوں میاں صاحب آپ کو مامو کہتے ہیں مامو 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 بھی کہے سکتا ہے مامو بھی میاں صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے اس آدمی سے بات کرنے گا انہوں نے مجھے اپنے ایڈریس دیا جہاں وہ رہتے تھے جب میں باہر آئے تو خواجہ کرڑا تھا خواجہ اسیف میں نے کہا لیڈر پیچھلے دروازی سے باگ گیا باگو تو سب اپنی مقانیاں لے کے ان کے پیچھے پڑھ پڑھے جب ہم گر آئے ان کے گر آئے فروری کے دس دن بعد میاں صاحب سے شہباز ساتھ میاں صاحب سے میں نے کہا میاں صاحب کیا کرنے کہا یہ فوج انسپ ڈشمین مجھے جو طریقہ میں نے کہا پھر آپ مجھے تو نہیں بیٹھ سکتے مجھے مجھے پوچید کہتا ہے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا پاپا ایک علائنس بننی چاہیے پاکستان کو بچانے کیجئے چلانے کے لیے کہتا ہے آپ کیا تجویز کرتے ہیں میں نے کہا میری تجویز تو پہلی یہ ہوگی کہ یہ نظیر بٹھو سے آپ کا ایک رشتہ بنے بہت برا منایاں ان لوگ نیگٹیو سنس میں نہیں اس سنس میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو پورے ستار ایمنٹ میں نے لگے پورے سیونٹین منٹس میں نے لگے ان کو اس پہ کنونس کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کی پیچھے بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں پھر بڑی اس سے کہا کہ اگر اچھا ہم یہ کر لیں پھر میں نے کہا پھر آپ بھی یہاں ہے وہ بھی یہاں ہے ہم سب آئے جائیں گے لندہ کہتا ہے لوگ آئیں گے نام لیے فلانا آئے گا فلانا آئے گا منکہ بلکل آئیں گے عمران خان ہماری لینس میں نہیں آئے گا اسفنجار خان ہماری لینس میں نہیں وہ آئے گا قاضی صاحب سے میرا رشتہ ہے وہ آئے گا فضل رامان کا پوچھا میں نے کہا جب قاضی صاحب آئیں گے تو فضل رامان بھی آ جائے گا پھر دونوں اس پہ جلدی کرنے لگے پھر کب ہونا چاہے ابھی دو مینے بعد تین مینے بعد ایک بات میں نے شہباز سے کہی ابھی نہیں کہوں گا پھر کبھی پارلیمنٹ میں کہوں گا کبھی پارلیمنٹ میں کہتا ہوں خیر میں نے شہباز میں نے شہباز ایک بات بتا دیا مشرف نے دو دفاع کہا ہے میاں نواز شریف نہیں شہباز پرائم منشنر خیر تو ہے کیک ڈال ہے چیخ نہیں لگا اے میرے باپ میرے دادی کی جگہ ہے میں نے کہا گڑ بڑ نہ کرو ان حالات میں جو آدمی میاں نواز شریف سے بغاوت کرے گا مشرف نیگے صفر ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی میں جو آدمی بینظیر سے بغاوت کرے گا صفر ہو جائے گا یہ ہماری ملاقات کی پھر میں انہوں کا مشکور ہوں میں چلا آیا یہاں مارچ کے مینے میں شاید اپریل میں انہوں نے شہباز کو بیجا دبائی اور چارٹر اف ڈیوکریسی بیدس خط ہوئے چارٹر اف ڈیوکریسی بیدس خط ہوئے پھر اگلے ساتھ ہم نے چھتیس جون میں اپریل میں وہ وہاں گیا پھر یہ چارٹر اف ڈیوکریسی بیدس خط ہوا اور پھر چھتیس پارٹیاں امران سمیت ہم وہاں گئے پھر اینا رو ہوا وہ بھائی میں بات کریں گے پھر اینا رو ہوا بینظیر بچوں کو ہم سے اٹھایا گیا اور آخر تک پرسو کرتے کرتے غریب کو آخر شہید کر دیا گیا جب ہم آئے تو الیکشن لڑنے اور نہ لڑنے پہ ہمیں اور اختلاف تھا قاضی صاحب امران بھائی اور میں ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا وہاں کہ جب تک جرنیل وردیوں میں ہوں گے ہم نے ساتھ نہیں دینا جب ہماری ساتھیوں نے الیکشن میں سلینے کا اعلان کیا تو قاضی صاحب امران خان اور معمود ہم نے الیکشن کا بائے کاٹ دی ہم الیکشن میں نہیں آئے پانچ سال آرام سے بیٹے رہے تو امران میرے زمانی کا یار ہے گڑ بڑی پارلیمنٹ پہ ہوئی جب لوگ دوڑ پڑے میں اس صف میں کڑا تھا میں آج بھی جو بھی پارلیمنٹ پہ عملہ ور ہوگا میرے مارو مطا آزاد پارلیمنٹ اور ایک کنسٹیوشنل پاکستان ہے اس میں میں کسی سے کمپرمائز نہیں کرتا کسی سے آپ نے نواز شریف کی بات بھی کیا میں یہ بتائیے سبھی پارٹیز سبھی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ریکنسلیشن کے لیے بھی آپ کو روڑ پلے کرنا چاہیں گے ریکنسلیشن آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر یہ بابا سپیکر کچھ سیاسی آدمی ہوتا یہ وہ پسپون کر دیتا یہ الیکشن ویڈن ٹن ڈیز ہم سپیکر تو کمپیڈنٹ نہیں تھا الیکشن پویشن کرتا بہا نہیں نہیں پارلیمنٹ کہ آواز کون رکھ سکتا ہے پارلیمنٹ اگر بھی حکم دے دے کہ ہم نے عین پڑا ہے اور ہم عمران خان کی پارٹی کو یہ بیس نسسٹین دینا چاہتے ہیں کول سٹاپ اس بڑوں کی یہ کمیچی بنائی جائے فضل رامان ہے جو بھی پارلیمنٹ ہے مجھے نہیں فضل رامان کو بنائیں جس بھی سینئر عدمی کو بنائیں یہ کمیچی بیٹھیں جو بھی گرنز ہیں الیکشن کے بارے میں فلانہ کے بارے میں ان کا علاج ہم نکال سکتے ہیں پارلیمنٹ والے اور پھر انشاءاللہ مشکل ہے یا نہیں ببا کیا مشکل ہے امران خان کی پارٹی جو بھی ہے ابھی اس نے سیٹیں جیتی ہیں جو پین سٹھ اور اٹھا سٹھ اور پین تالیس ان تالیس کی بات ہو رہی وہ تو چھوڑ دیجئے ان سیٹوں کے بدلے ان کو کچھ عورتوں کی کچھ منیارٹیس کی ملنی چاہیے اس کا علاج آئین میں ہم نہیں نکالنا ہے ہم نکال سکتے ہیں ہم یہ اور دینا بھی چاہیے ہم ان کو دیں گے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر یہ پارلیمنٹ یہ حکم دے سکتی ہے ایوب کی ماشاءاللہ کی تمام بدکاریوں کو معاف کر سکتی ہے ماشاءاللہ کو معاف کر سکتی ہے کتبا کے کتریام کی معاف کر سکتی ہے ختم ہو جائے گا محملہ ہم یہاں بیٹھیں گے سب یہاں بنگڑا ڈالیں گے وہ پاکستان زندہ باد کے نارے محمود عزیز صاحب مفاہمت کی بات تو اس نے شہباز شریف نے بھی امام کے اندر کی اس کے بعد دیکھا آپ میں کیا حال تھا جس طرح اتجاج ہو دونوں طرف عملی آغاز کون کرے گا چونکہ ایک طرف نواز شریف آپ کے دوست ہیں اور دوسری طرف منار خیم کو بھی یار کہہ رہے ہیں تو کیا مفاہمت یہ کہاں لکھاتا کہ آپ ان کی سیٹھیں ریوڑیم کی طرف آٹھیں تم کون ہوتے ہو یہ تو اب لکھ دیتے کہ جی امران تحریکی انصاف کاملی دیتے یا آپ نے کاس نکالا کہ دو روڑیمس ہو دو محمود ہو دو مزاق منا فیصلہ کر دو ان کو سیٹھیں حوالے کر دو یا چخ پخ بند ہو جائے گی